عمران خان اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان میں ٹیلی فانک رابطہ وزیراعظم نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر اقواب میں متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے سورہ کشمیریوں کی تحریک آساتی کا گڑھ ہے بی بی سی کی کشمیریوں کی جدو جہد آساتی کی تصویر کشی بی بی سی کے مطابق مقبوضہ وادی کا علاقہ سورہ حکومت ہند کے لیے پریشانی کا سبب بن چکا بہترین کرتیوں کے باوجود بھی سورہ کے لوگ بھرپور احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں اخبار ہندو بھی چیخ اٹھا وادی کی صورتحال خوفناک قرار دے دی برسانوی اخبار انڈیپینڈنٹ نے مقبوضہ وادی کو دنیا کا سب سے بڑا ملٹری زون قرار دے دیا مقابی انتظامیہ کا شہید کشمیریوں کے ڈیپ سرٹیفیکیٹ جاری کرنے سے بھینکا موسیقی ڈیپسی اٹھا وادی کو ویڈی تکلیف کر رہی ہے ڈیپسی اٹھا وادی کو تکلیف کر رہی ہے ڈیپسی اٹھا وادی کچھ بڑ کے لیے ٹھلیا ہے آیمی بھی تکلیف کرو رہی ہے ایمی بھی جو کہ یہوں کی آئیم تکلیف کرتی کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستانی مندور مریحالوڈی کی جنرل اسمبلی کی صدر ماریا اسپنوزا سے ملاقات مریحالوڈی نے مقبوزہ کشمیر میں بھارتی جہاریت سے آگاہ کیا کہا کہ بھارتی ریاستی دہشتگردی آدمی باکسنگ چیمپئن آمیر خان مقبوزہ وادی میں امن کے لیے آواز اتھائیں گے بانا کہتے ہیں مقبوزہ کشمیر میں خوفناک صورتحال سے دنیا کو آگاہ کروں گا مقبوزہ کشمیر میں بھارتی دارتا ہمارا ہے بازم ہم cicم حالات نمید میں بھی کشمیر میں بھی اور کہا یہاں ہمیں جو راگیتزا ہے اور مقبوزہ کشمیرد کا ایک باشتی طرح کم کی بھی ہیں جو آپ کشمیرد کی قیدر دارتی دارتی کیونک کے باکستانی اسی طرح کشمیرد کشمیردی جو جو آپ کشمیرد چیمیرد چیمبردن روزا تنمید سیکیورٹی اداروں کو دہشتگر تنظیم اقرار دے ڈالا کینیڈا نے بھارت کے سیکیورٹی اور جوسوسی اداروں سے منسلک رہنے والے سینر افسران کو ویزے دینے سے انکار کر دیا کینیڈا کا کہنا ہے کہ ان بھارتی سیکیورٹی ہائی افیشلز کا تعلق دہشتگر تنظیموں سے مریم نواز کے بارٹی عہدے کے خلاف فیصلہ مواخر چیف الیکشن کمیشن کی سرپراہی میتی نکنی پینج فیصلہ تین ستمبر کو سنائے گا آرڈکل پاسٹ اور ترے سٹ کے اطلاق پر مطالق مزید تفسیرات درکار ہیں الیکشن کمیشن کی وقلہ کو مزید معابنت کی ہدا ہے کہیں بلٹن کا باقاعدہ آخاص کریں گے اور سب سے پہلے آپ کے بتائیں کہ میس بالحق نے پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی کی رکنیت سے استیفہ دے دیا ہے میس بالحق نے ہیڈ کوچ کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے اہم قبر سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے میس بالحق نے پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی کی رکنیت سے استیفہ دے دیا ہے جی بالکل اہم خبر ہے میس بالحق اب ہیڈ کوچ کے لیے درخواست جمع کروا چکے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کرکٹ بورٹ جو ہے وہ کس کو سیلیکٹ کرتا ہے میس بالحق میں سے یا دین جونز میں سے یا پھر وقا یونس میں سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ میس بولک کا انتخاب ہوتا ہے یا پھر نہیں اور میس بولک اس دور میں خاصے آگے بھی ہیں میس بولک نے پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی کی رکنیاں سے استیفہ بھی دے دیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب فیصلہ ہیڈ کوچ کے حوالے سے کیا آتا ہے بلکل اس حوالے سے ان کی قیادت میں ٹریننگ کیبن کا بھی ایک نقاط کیا گیا تھا اسی حوالے سے مزید بھی تفصیل جانے گا ہے مائن نمائندے حافظ شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ شہباز بتائے گا میس بول حق پر امید ہیں درخواہ زماکرادی ہے ہیڈ کوچھ کے لیے آجی بلکل ابوزر اب سے کچھ دیر پہلے میس بول حق نے بازابتہ طور پر ملاقات کی ہے پاکستر گرگر بورڈ کے ڈریکٹر انٹرنشنز زاکر خان سے اور انہیں اپنے کمیٹی کے میمبر کی ایسی سے اپنا صیفہ انہیں دے دیا ہے اور اس کے بعد پاکستر گرگر بورڈ کے مطابق مصبا علاق نے کومی گرگر ٹیم کے ہیڈ کوچھ کے اوزے کے لیے اپنائی بھی کر دیا ہے اور آج صبح سے یہ بچھلت ازلاد مندریاں پر آئی تھی کہ مصبا علاق اپنے قریبی دو سو سے سوالے سے مشاورت کر رہے ہیں آیا وہ کومی گرگر ٹیم کی کوچنگ سنبھالیں یا نہ سنبھالیں پاکستر گرگر بورڈ حکام یہ چاہتے تھے کہ مصبا علاق پاکستر گرگر میں آئے ہیں اور پاکستر گرگر ٹیم کو سنبھالیں کیونکہ مصبا علاق حالی میں قریباً ڈیر سال پہلے انٹرینشل گرگر سے وہ رٹائر ہوئے ہیں اور بہت سی ختمات ہیں پاکستر گرگر کے لیے جس کو دیکھتے ہوئے پاکستر گرگر بورڈ نے مصبا علاق کو یہ آفر کی تھی کہ اگر وہ کومی گرگر ٹیم کو سنبھالیں تو ان کو ویلکم کیا جائے گا تو اب ہمارے ذراعہ کے مطابق مصبا علاق انہوں نے نہ صرف درخواست دے دی ہے بلکہ مصبا علاق اس وقت جو ہے کومی گرگر ٹیم کے ہیڈ کوچ کیلئے سب سے مضبوط امیدوار ہوں گے اور ذراعہ کے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مصبا علاق ہیڈ کوچ بنتے ہیں تو چیف سیکٹر بھی انہیں مقرر کیے جانے کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ جو صابق فاس بول آف اکار یونس اس نے کومی گرگر ٹیم کی بولنگ کوچ کیلئے پہلے سے دخواست دے رکھی اور بولنگ کوچ کیلئے وہ مضبوط امیدوار اس وقت تک تمر کیے جا رہے ہیں جبکہ دیگر جو کوچز ہیں انہیں بھی بہت سے کچھ نام سامنے آئے ہیں جن میں تاں موڑی ہے اس کے لئے ساتھ ساتھا دین جانز اس کے علاوہ پیٹل اکبال نے بیٹنگ کوچ کیلئے اور محمد وسیم کا نام بھی بیٹنگ کوچ کے عرضے کے لئے سامنے آئے ہیں جبکہ سابق ڈیس پرگیٹرز میں سے پاکستان کی جانے سے جو سب سے ہائی پروفائل جو اب تک سی وی سامنے آئے ہیں وہ بکار یونس ہیں جبکہ اب مس بول ہیڈ کوچ کے لئے اپلائی کرنے کے بعد امکان زیادہ یہی ہے کہ مس بول ہیڈ کوچ کی دوڑ میں اور کون کون سے نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں مس بول ہک کے علاوہ بلکل دین جانز سابق اسٹریلی بیٹنگ کا نام سامنے آئے ہیں اسی طرح کوکیو واش جو کہ حالیہ ورڈ کپ میں بنگلہ دیش کے کوچ رہے ہیں سابق بیٹنگ ٹیس پر آس بول رہے ہیں ان کا نام بھی سامنے آئے ہیں سامنے آئے ہیں کہ مس بول ہک کے سوقت مضبوط امیدوار ہیں کون کونگرگیٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لئے جبکہ وقار یونس جو ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے باولنگ کوچ کے لئے وہ مضبوط امیدوار ہوں گے کہ اگر مس بول ہک کے آتے ہیں تو ان کے ساتھ شاید بیٹنگ کوچ کی تائناتی نہ کی جائے تھا ہم بیٹنگ کوچ کے لئے بھی سابق تیسٹ ریگٹر فیصل اقبال جو جاوید میادات کے بھانجے ہیں ان کا نام بھی اب تک سامنے آیا ہے اور آج شام پانچ بجے تک جو ہے درخواستے جمع کروانے کا وقت ہے لیکن مشبہ انہاں ان کی درخواست کا باقاعدہ طور پر پاکستان ریگٹ بورڈ کو انتظار تھا اب انہوں نے اپنی درخواستہ طور پر پاکستان ریگٹ میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا ہے تو اس لیے یہ بات دسکس کی گئی ہے کہ ہیڈ کو جو ہوگا اسے ہی تیسٹ ریگٹر بنایا جائے تاکہ ذمہ داری کوئی لینے کو تیار ہو ٹیم کی کار کردگی کی اور جو ایک کمی نیشن اگر آپ کو یاد ہو کچھ دو افتے پہلے ہم نیوز ایڈفر کے یہ خبر بریک کی تھی کہ نیا ایک سیلیکشن کا جو نیا سیلیکشن کا جو نیا سیلیکشن کا کار وہ بھی سامنے آ رہا ہے یہ کہنا ہے کہ شاید اس بات کے پر فیصہ ہو چکا ہے کہ جو سبائی ٹیموں کے پوچس ہوں گے ان کو سیلیکشن سمیٹی میں شامل کیا جائے گا اور وہ اپنے مقابل ٹیموں کی ریپورٹ رہے ہیں وہ تیار کر کے ٹھیک ہے حافظ عباز آپ ہمارے ساتھی رہے گا ہمیں جوائن کر چکے ہیں سابق ٹیسٹ کریکٹر دانش کنیریا بہت شکریہ دانش آپ کے وقت کا کیا کہنا چاہیں گے میس باو الحق نے آج بلاخر درخواہ جمعہ کرا دی ہے کیونکہ بہت دیر سے یہ امید کی جاری تھی کہ میس باو الحق جب ریٹائیمنٹ کا اعلان کریں گے تو اس کے بعد کوچنگ کی طرف ضرور آئیں گے کیونکہ جب یہ میچز کھیلتے بھی تھے تو ینگسٹرز کو بہت ساری ٹیپس یہ پریکٹس کے دوران دیتے تھے اور اس کا کافی فائدہ بھی ہوتا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ ہیڈ کوچ کے طور پر نامزد ہو جاتے ہیں ان کا چناؤ ہو جاتا ہے تو کتنا فائدے مند رہے گا ٹیم کے لیے مجھے ساتھے پہلی بات میزوا نو داوٹ ون او دی فائننس باکسن پاکسان کے لیے ہے اور جس طرح انہوں نے آکھے پاکسان دنگی کپٹنسی کی اور پاکسان کو فتوہ دلائی جس طرح پاکسان دی مشکل دور میں تھی اس ٹائم پہ ان کو کھڑا کیا یونگسٹر کے ساتھ ٹیم لے کے چلے اور جس طرح سے کپٹنسی کی نو داوٹ بڑے ایک سلجرے بندے ہیں اور سلجر انسان ہے اور کافی چیزوں کو بڑے کاملی لے کے چلتے کیونکہ ان سے اندر چلتے کرکٹ کا پیشن ہے اور کرکٹ کی سمجھ بہت ہے ان کو اور جس طرح سے وہ یونگسٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں یونگسٹر کو لے کے چلتے ہیں میرے کالتے ہیں پاکسان دن کو فائدہ ہو جادی ہے یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ وکار بھائی نے بھی انہوں نے اپلیکشن ڈالی دی ہے مزوا نے بھی آج ڈال دی ہے تو مزوا جو ہے وہ پوچس کے فرائل انجام دیتے ہیں کہ ایز سیلیکشن کمیٹی میں آتے ہیں یہ ابھی تک کلیاریٹی نہیں ہے کیونکہ مزوا دیکھیں اگر ہم کرنٹ کرکٹر جو ابھی ریسنٹلی پاس آؤٹ ہوئے ہیں انٹراشنل کرکٹ سے لیکن انہوں نے ایک کرکٹ سنٹینیسلی کھیلی گیا ہے تو ان کو لڑکوں کا ان این این آؤٹ کا پتا ہے ان کو لڑکوں کی کے پی بیٹے کا پتا ہے کہ کون سے لڑکے کو کہاں پر کام نکالنا ہے کون سے ٹی ٹوین ٹی ون ڈے اور ٹیس ماچز کے لئے فٹ رہیں گے تو میرے کے لئے اچھا ایک جام ہے ٹی سی بی جو کام کرنے جاری ہے پاٹسان کرکٹ بورٹ ایک طرح سے ایک ڈیفرنٹ چیز لے کے آ رہی ہے تو میرے کے لئے ہمیں ٹائم دینا چاہیے اور بہت وقت سے پہلے ہوگا کہ کشی کے لئے اچھا ہی یا برائی کہنے کے لئے وقت سے پہلے چیز بات ہو جائے گی ٹھیک ہے دانش اس داڑ میں ہیڈ کوچ کی داڑ میں ڈین جونز کا نام بھی سامنے آ رہا ہے تو یہ بتائے گا کہ آپ کے نزدیک ان دونوں ناموں میں سے کون سا بہترین نام رہے گا پاکستانی ٹین کے لئے ٹین جونز کا نام بھی سامنے آ رہا ہے یہ تینوں لوگ آتے ہیں نزبہ دین جونز اور دین جونز بھی کیونکہ کافی ہیڈی ویٹ کوچ ہے اور آسٹریلین ان کا ایک وہ ہے ایکسپیرینس ہے اور آسٹریلین کرکٹ کافی کف رہتی ہے تو میرے کے لئے دین جونز بھی اچھے کوچ ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کرکٹ کے لئے جس طرح ہمارے ینگسٹر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں میرے کے لئے کمبینیشن جو بننے جا رہا ہے جو مجھے لگ رہا جو سمجھ آ رہی ہے وہ مورس لائکل یہ ہو سکتا ہے کہ دین جونز بھی ہیڈ کوچ وکار جونز بھی بولنگ کوچ اور مزبہ بھی چیف سیلیکٹر لیکن دانش جس طرح سے مزبہ الہق ہیں انہوں نے ہیڈ کوچ کے لئے بھی درخواست دی ہے اور یہی حلقوں میں کہا بھی جا رہا ہے کہ خاصے مضبوط میدوار ہیں اور ہو سکتا ہے دین جونز سے سب کا دے دی جائے اور بنا دیا دیا ہے ہیڈ کوچ اور ساتھ چیف سیلیکٹر یہ بتائے گا